گوڈ مارنگ گائز تو یار آج کا سین کچھ اس طرح سے ہے میں نے جانا ہے ملتان مجھے تولہ بہت کام ہے میں نکلنا تھا آج اور صبح میرا کام ہے تو میں نے اے پی بی والے کو کہہ دیا ہے وہ مجھے یہاں سے پک کر لے گا اپنے انٹرچینز ہے جو جرالپور کا انٹرچینز ہے تو تولہ بہت جو کام رہتا تھا آفیس کا وہ بھی ہم نے وائنڈ اپ کر لیا ہے تو ابھی ویٹ کرتے ہیں اے پی بی والے کا تو اس سے پہلے ویلاغ کرتے ہیں سٹارٹ لیڈیز این جنڈل مین اسلام عل ربا کرتے ہیں تو آج کا ڈاک کرتے ہیں جی شروع یار دس سے پندھا میٹ مانگ گئے تھے اے پی بی والے نے کہ آپ انٹرچینز پر رہ کے میں آجاتا ہوں یا 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 بھائی 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 کہ میں انٹرچینز بھی آجاتا ہوں آپ وہی آجائیں تو تائم کافی زیادہ ہو گئے بھائی سب وہ آئے نہیں ہے جو بھی نئی گاری آتی ہے میری لگتا ہے کہ وہی گاری ہے پڑو بھائی سب چلی جاتی ہے اچھا یار کافی دن تظار کے بعد آخر اکھا گ یہ بھی کسیوں کی گتی ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہم ویٹ کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہے جانا تو پڑے گا بعض اوقات میں پہلے ان کے ڈریک اڈے پر چلا جاتا تھا آج ادھر نہیں گیا میں نے کہا ادھر لمبا سفر کر کے کیا جاؤں ادھر ہی ان کو کال کر لوں کہ یہاں سے مجھے پک کر لیں اور ویٹ بہت زیادہ کلا دے ہوں کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے آنکھے کا ان کو کال کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری گاری ہو گئی خراب تو وہ گاری نہیں آ رہی ہم بھیج رہے ہیں کوئی اور گاری ویگنار کے نام کی گاری ہے وہ بھیج رہے ہیں ان پہ چلے جائے گا آپ لوگ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی گاری بھیجو سی جو ہم کو ملتان لے جائے آگے کار گاری والا بھائی صاحب آگے تھے اور اب ہم پہنچ گئے ہیں ملتان ہمیں جلال پور سے ملتان کا سفر لگا ہے تکیمہ ایک گھنٹہ جب سے سی پیک بنائے نا جب سے سی پیک بنائے نا تو ٹائم ہمیں شارڈ لگتا ہے مطلب کم سے کم ٹائم لگتا ہے جلال پور سے ملتان آنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اگر سی پیک نہیں تھا تب ہمیں ٹائم لگتا تھا دو گھنٹے مطلب جلال پور سے سجاباز سجاباز پھر ملتان دو گھنٹے لگ جاتے تھے اور پہلے ہم ملتان پہنچ چکے ہیں تو چلتے اپنے کام کی طرف موسیقی موسیقی اچھا جی لاری اٹے سے چھے نمبر تک ہم آیا ہیں میٹروں پر سوار ہوگیا تو راشتنہ زیادہ تھا کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی سا راستہ ہم کھڑے ہو کے آئے ہیں تو ابھی پہنچے گئے چھینے پر چلتے ہیں جہاں میں تھلا بہت کام تھا وہی چلتے ہیں پھر صبح ہم جانا ہے ہاں ہمیں بھی خلا بہت کام ہے تو پھر چلتے ہیں جہاں ہم نے راستے بھی کرنا ہے اور وہاں جا کے بیٹھنا بھی تھلا بہت دوست ہے ملتان کا وہ بھی ڈیویلپر ہے اس سے ہم نے پروجیکٹ کی ڈسکشن کرنی ہے اور ساتھ میں پھرچیکٹ پہ کیسے کیسے کام کرنا ہے وہ بھی ہاں اپنے ڈسکس کرنا ہے تو ابھی چل رہا ہوں ان کے پاس وہیں جا کے ملتے ہیں جی تو جیسے میں آفس پہنچا ہوں تو جو میرا کلیک تھا وہ گیا ہوتا یونیورسٹی وہ ابھی واپس آیا ہے تو ہم نے میٹنگ برا کر لی ہے جو جو ڈسکس کرنا تھا وہ سارا ہم نے کر لی ہے تو ابھی کرتے ہیں تل دیل ریسٹ اس کے بعد پھر کھانا پھر نہ کھلے گا اس کے بعد پھر گفشت لے گی آج کے اس ویلاغ کو یہیں کرتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا پیارا ساکھ کمنٹس کیجئے گا اور ہاں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ